انڈین ائر فورس جو ہے اس نے میگا ٹریننگ ایکسسائز بائی دے نیم آف ٹریشل کے نام سے جو ہے وہ پاکستان اور چائنہ کے بارڈر پہ شروع کر دی ہے میرے دل بھی چاہتا ہے میں انڈیا چلا جاؤ قسم خدا کا پاکستان میں کیا ہے انڈیا تمہیں صفت مت ہو نہیں انڈیا کا صفت کیوں نہیں کرنا ہے بھئی پاکستان چین کو کہہ رہا ہے تم دوست ہو پاکستان روس کو کہا ہے ہم تمہارے ساتھ دوستی کرنے کرتے ہیں پاکستانی عوام سارا چور ہے میں یہ بتاتا ہوں سارا چور ہے پاکستانی بچے کا ماں بھی چور ہے یو بی آئی نے تمہارا پھر سے ریکارڈ توڑ دیا ہے تھرٹی ون ڈیز میں تھاؤزنڈ کروڑ کا ماں کیا ہے جواب سنے جی جواب سنے جی جواب سننا پڑے گا نہیں جواب سننا پڑے گا سب کو اگر میرا جواب غلط ہے نا پتر میرے کو مارو ادھر ادھر نو دہ سپٹمبر کو جی ٹونٹی ہے چار سے چودہ یہ ہے اور یہ سارے جتنے بھی لڈا ہمچال پردیش جمعوہ کشمیر اور پنجاب کے جتنے سیکٹر ہیں ان کے اوپر یہ ہوگی اور چائنہ کے پریزیڈنٹ نے آج تک جب سے جی ٹونٹی بنا ہے چائنہ کے پریزیڈنٹ شی جی پنگ سے پہلے بھی اس میں شریک ہوتے رہے ہیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چائنہ اس میں نہیں آ رہا دشمن ہے دشمن ہے کون تیرا بناتا ہے انڈیا کبھی ادھر تیرے دماغہ کیا ہے ادھر ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہم ایک نوکلئر طاقت ہیں ہمارا یہ ہے فلانہ وہ ہے انڈیا کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کشمیر پہ ایک لیدھر ٹرک کی بتی ہے اگر چائنہ سے جنگ ہوتی ہے تو ایو ایس کن لانچ تاؤزن کروز میزائلز اگنس چائنہ سے ایر فورس نیوی بمباری چھے ہزار ہوائی جہاز ہیں ان کو دیکھیں لانچ دیم آل ایم دی ائر اس باجی نے پوچھا انڈیا چاند پر پونچ گیا نا ادھر کیا ہے ادھر تجھا چھوٹا بچہ بھی ہے نا وہ تعلیم میں لگا ہو حکومت اس کے پیچھے اتنا کوشش کرتا ہے نا یہ اچھی بات ہے نا انسانیت ادھر ہے ہیلو جہن دوستو ایس پی نیوز نائی ٹی ون میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جہالت کا تو آپ کو بتا ہی ہے جب بھارت اور پاکستان آجاد ہوا تھا تب میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت اور پاکستان کی جو اسطحیت ہی تھی بلکل سیم تھی بلکل ایک لیویل پر تھے لیکن دھیرے دھیرے کیسا ہوا کہ پاکستان آج اتنی اچائیوں پر کو ہے کیونکہ اس نے یہاں پر کولیزوں کا اچھی اچھی یونیورسٹی کا نرمان کیا اور اچھے سے اپنے یوہ اوپر دھیان دیا اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے پاکستان کی اگر حالات بتاؤں وہ کیوں ڈاؤن ہوئی کیونکہ پاکستان میں جو اسکول کولیز تھے وہاں کے پولیٹیشنز نے کیا کیا ان کے اندر جہالت بھری اب اسکول کولیز میں تو جہالت سکھا ہی نہیں جائے گی یونیورسٹی میں تو جہالت سکھا ہی نہیں جائے گی انہوں نے اسکول کولیز بند کروا کر کے وہاں پر مدرسوں کا نرمان کیا اور وہاں کے لوگوں کو وہاں کے بچوں کو وہاں کے یوہوں کو تطپر کیا کہ مدرسوں کی پڑھائے کریں تو ان کے بچے مدرسے چھاپ پڑھائی پڑھنے لگے اور وہ آج یوہ ہو گئے اور وہاں کی راجنیتی کو تھامنے لگے اب جب انہوں نے کبھی اسکول کولیز کے موہ دیکھے ہی نہیں مدرسے چھاپ پڑھائی وہ پڑھنے لگے وہی جہالت کا اندازہ آج پاکستان کو بھگتنا پڑھ رہا ہے اسی کا کھامیاجہ آج پاکستان کو بھگتنا پڑھ رہا ہے کہ وہاں پر کھانے کو آٹا نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے اور پاکستان کرجے میں ڈوبا ہوا ہے پاکستان میڈیا کیا ریاکٹ کر رہی ہے کیا ریاکشن ہے کیا بات کر رہی ہے تو آئیے دوستو ساتھ مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ہم سایا ملک بھارت ہم تو کہتے ہیں کہ کافر ملک ہے کافر ملک آج ترقی کی بلندیوں سے ہم کنار ہو چکا ہے اور ہم ایک مسلمان ملک جو اللہ اور رسول کے نام پر بنا تھا آج ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کا جواب میں تیرے کو باجی ایک طریقے سے دیکھو اور کوئی برا نہیں مانے ہم لوگ پتانے لیکن ہم تھوڑا سیدھا جواب دیتا ہے ہمارا اس تیرے سوال کا جواب یہ ہے نا وہ ہندو ہیں ان لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے اندر احساس ہے انسانیت ہے انصاف ہے اس لیے آگے گیا ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن صرف ہم لوگ دین صرف ہے نا اپنی مفاد کیلئے استعمال کرتا ہے صرف جدہ رہنا ہم لوگ کدھر بڑا چورتو دیکھے گا نا تو وہ بڑا جی صاحب ہوگا کل میں ایک بندی کی پیچھے کام کیلئے گیا تھا تو کسی نے نمبر میرے کوئی لکھے دیا میرے پندرہ دین ہو گیا ہیدھر لاہور میں میں گمتا پھرتا اس ریٹیفیکیٹ ہے سرویس کارڈ بھی ہے اس لئے کا لیسنس بھی ہے کام ڈونڈون کیا نا تک گیا ہو تو بھائی کو بولا میں نے کہا بھائی کو ہم لوگ انٹروی دیتا ہے یہ لاہور کا تولہ حال حال بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک عجی صاحب کے پاس گیا دو گھنٹ انتظار کیا عجی صاحب سویا ہوا ہے پھر آج صبح ہم گیا پیادل پیادل گیا ادھر سگیا پھول پر یار یہ عجی صاحب یہ کس طرح عجی صاحب ہے صبح بھی نہیں اٹھتا ہے چار بجے اٹھتا ہے ایک نماز نہیں پڑتا ہے یہ جس اب کدھر سے بن گیا ادھر پاکستان میں کس بندی کہی زیادہ ہے آرام خور بندے کا کس آدمی ادھر چلتا ہے بیمان آدمی چلتا ہے پاکستان کا زمین ایسا بنا ہوا ہے نا پتہ نہیں یہ تو اسلام کے نام سے اور سب کچھ یہ نا آج کل سارا دو لمبر یہ چلتا ہے پاکستان میں جتنا دو لمبر آدمی ہے پاکستان میں وہ کامیاب ہے اور اصل میں انسانیت حساس اور انصاف یہ تین چیز ہی کسی میں ہے تو وہ انڈیا چل جائے اور بیمان ہے تو پاکستان میں رہ جائے میرے دل بھی چاہتا ہے میں انڈیا چل جاؤ قسم خدا کا پاکستان میں کیا ہے نہیں انڈیا کا صفت کیوں نہیں کرنا ہے بھئی ضعب غلط بات نہیں جس میں کیوں نہیں کرنے انڈیا کی صفت sig depressنے انڈیا کی صفت کیوں نہیں کرنے بتا دیں ہمارا دشمن ملک ہے تم انڈیا کا صفت کرنا ہے تیرے باب کو مرو nuclei تم سے کیسے لڑا ہی کیا بہاتر میں دیکھو شکست ہم نے دیا پٹانوں نے دیا آپ کو بھی شکست 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 دیا تیرے چھوڑے تیرے چھوڑے تیرے چھوڑے تیرے بچہ چھوڑے تیرے بیوی چھوڑے سب چھوڑے میری بات سنیں میری بات سنیں انڈیا انڈیا سارا ملک پر دم تباہ پر چھوڑے تیرے سب کو چھوڑے کون کہتا ہے چھوڑ نہیں ہے تیرے پاکستان کا حالت پھر کس طرح ہو گیا ہم نے کوئی سیاسی بات اس میں نہیں کیا انڈیا کی تعریف کرنے پر اتنا باویلہ مچ گیا ہے ایک منٹ مجھے سمجھ نہیں آرہا انڈیا اگر میرا بات سنے انڈیا کا طلبداری نہیں کرو آپ نے ملک کا طلبداری کرو مجھے یہ بتائیں کیا دیا مجھے یہ بتائیں کیا دیا آپ کو اس ملک نے آر مانے گا ہی نہیں جواب سننا پڑے گا جواب سنے جی جواب سننا پڑے گا نہیں جواب سننا پڑے گا سب کو اگر میرا جواب غلط ہے نا پتر میرے کو مارو ادھر ایک بات ہے میرے کو پتر مارو ہم پتان کا بچہ ہے ہمیں نا اپنے آپ کو اپنا جوتہ مارے گا ایک بات ہے اور اس بھائی کو بھی لے کے ہو بیٹھ جاؤ میں اپنی جواب دے رہا ہوں جواب سن لے جواب سن لے میں نے تحریف کس بات سے کیا بھائی میں اس بات سے کیا دشمن کس چیز کے دشمن کو دشمن ہم کرے گا تیرے کو پتہ ہے میرے بات سنوں جواب سن لے جواب تو سن لے خوصلہ رکھیں جواب سن لے بھائی صاحب ہم مکس پٹان نہیں ہم نسلی پٹان ہے ہم دشمن کو بھی جانتے ہیں وہ رہے نا دوست کو بھی جانتا ہے جو حق ہے نا اگر دشمن بھی اچھا کام کرے اس کا بھی تحریف ہونا چاہیے ہمیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحریف کیا دشمن کا اچھا آپ جواب بتائیں ہم لوگوں کا حصہ ہے جواب یہی جواب ہے نا اس باجی نے پوچھا انڈیا چاند پر پونچ گیا نا ادھر کیا ہے ادھر تجھا چھوٹا بچہ بھی ہے نا وہ تعلیم میں لگا حکومت اس کے پیچھے اتنا کوشش کرتا ہے نا یہ اچھی بات ہے نا انسانیت ادھر ہے احساس ہے انساب ہے یہ تین چیز ہے انڈیا میں اگر انڈیا ترقی کرتا ہے وہ سائنس میں ہو یا ٹیکنالوجی میں ہو امریکہ نے ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کی اس کا فائدہ ہم آج اٹھا رہے ہیں اگر ہمارا کوئی بھی کنٹری ایشن کنٹری ترقی کرتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے بھائی دشمن دشمن آپ کو دشمن پڑھا بڑھا کے دشمن بنا دیا نا ہمارا جو دیان ہے نا ترقی کی طرف نہیں ہے دشمن کی طرف ہے یہ ترقی کی طرف کوئی بھی دیان نہیں دے گا میرے ساتھ چلے گا میرے ساتھ چلے گا ابھی کشمیر میں چلے گا مقبوض کشمیر میں میرے ساتھ چلے گا مقبوض کشمیر میں میرے ساتھ چلے گا میں چلتا ہوں چلو جہاد میں کون سی جگہ پر بتاتا ہوں تیرے ایمان بیچی کرتا ہوں میرا مڑا گورنمنٹ کو چھوڑو تیرے کو میں لے کے جاتا ہو گورنمنٹ نے آج تک گورنمنٹ نے آج تک خود کچھ لے کیامک بوزہ کشمیر کے لئے پاکستانی عوام سارا چور ہے میں یہ بتاتا ہو سارا چور ہے پاکستانی بچے کا ماں بھی چور ہے چھوٹا بچہ بھی چور ہے وزیراعظم بھی چور ہے جب بچہ پہلا آتا اس کو ڈشنہ دیتا ہے یار یہ دسکر پہلا ہے چیز لے نہیں نہیں ہر سچ بولنا پڑے گا یہ تم لوگ نہیں مدھے آوام کو نہیں مدھے آوام کو نہیں مدھے میری باس سنے نام آوام کو بھی نیگا اچھا بس بھائی دو منٹ دو منٹ اوز کو بولو آوام کو نہیں بولو آوام خزانی سے چوری نہیں کر رہے میری باس سنے